اسلام علیکم آپ سب کا رائے کے فیڈے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ تازی خبر آئی ہے کہ شیر افضل مروت ساڑھا پائیے اور یہ ایسا ساڑھا پائیے کہ اس کے بارے میں کوئی پیشنگو ہی نہیں کی جا سکتی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اب جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا دو دن بعد وہی چول دوبارہ مارے اور بیڑے گرد کرتے رکھ دیں کیونکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہتی دیکھیں میں آج کے بعد پارٹی کے تمام اندرونی اختلافات ختم میرا کسی سے کوئی شیقوہ گلہ نہیں ہے ہاں جی آپ کوئی میرے خلاف بات کرے بھی گا تو میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا ساتھی جب بھی کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ میڈیا پر آکے اس کی جائیتہ ہی پھیر دیتا ہے ہاں بیڑے گرد کر دیتا ہے لیکن خیر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت ساڑھا پائی جو ہے اب وہ خان صاحب سے مل کے آیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کے رکنیت مطل کی شوکاز نوٹس دیا فارق کیا اس کے بیانات بھی کچھ ایسے تھے کہ بڑی بھیرتی ماری شیر افضل مروت نے ہاں وہ جو سعودیہ کے والا تھا ایک اس کا کہ جی سعودیہ کے حلاف رجیم شیر میں شامل وہ والا بیان ہاں اس نے ڈیمج کیا بڑا غلط بیان تھا اس کا وہ اور اس کے بعد جناب خان صاحب کے گلے شکوے جو آنا وہ میڈیا پر کرنے شروع کر دیا بھئے خان صاحب سے گلے شکوے ہیں تو ساتھ مل کے کرو جب دیکھو گے ملقات ہوگی کر لو میڈیا پر آ کے تم کیوں اس کو یہ جو آنا وہ کر رہے ہو لیکن خیر آج وہ ملا اور اس نے گلے شکوے جو آنا اس نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو کیے یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہوگی ہے کہ خان صاحب سے ملقات ہوئی لیکن یہ جو بیانات تھے اس کے بعد خان صاحب نے خود اس کو شو کاز نوٹس دلوایا اور اس کو خود لین لگایا ہے خان صاحب اس کو دکھا رہے تھے کہ بھئی یہ ہے ہاں اگر تم اپنے زبان پر پکے نہیں ہو اگر تم پارٹی پالیسی کے تابع نہیں ہو ہاں اور میرے بالکل خلاف جا کے بغیر میری اجازت کے ایسے سے بڑے بڑے بیان بیان بھی کیا ایسے سے بڑی بڑی چبلیں اور دلیاں مارو گے ہاں تو پھر تم فارغ ہو یہ میسیج بھی دینا ہوتا ہے خان صاحب نے اس کو فارغ کیا لیکن خیر لگتا ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے خان صاحب کے ساتھ ملا خان صاحب نے اس کو دوسرا موقع دیا ہے کیونکہ خان صاحب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کسی کو فارغ کر دیا تو فارغ ہے وہ خان صاحب ہمیشہ دوسرا چانس دیتے ہیں کہ بندے دا پتر بن جاؤ یہ بغیر کیا چھوڑ دو اس قسم کی جو یہ جو گروپ بنانے اور یہ سارا کچھ کرنا کرانا یہ چھوڑ دو کام یہ بڑے اور مجھے امید ہے کہ اب اس کو سمجھ آئی ہوگی خیر شیر افزن مروت گیا خان صاحب سے مراقعات ہوئی اور خان صاحب سے ہاتھ میں لائے تو خان صاحب نے اس کو گلے لگا لیا شیر افزن مروت کو یہ رپورٹ آ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو شیر افزن مروت گروپ وہ تو بڑا خوش چاہے دوسرا گروپ کیا ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا کہہ رہا ہے خان کا حکم سر آنکھوں پہ جو بھی ہے شیر افزن مروت سادہ پائی ہے گروپ بندی تو ہے نا نہیں میں کسی گروپ میں نہیں ہوں بھائی میں کوئی مجھے انٹرنل پولیٹکس جانا وہ اتنی مجھے نفرت دانا اسے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے سب کو ملکے ایک کاؤز کے لیے کام کرنا چاہیے لیکن دوسرا کہ آپ کو پتا ہے کہ گروپ ہوتے خان صاحب اندر ہے جب سے خان صاحب باہر تھے کوئی گروپ نہیں تھا اور جیسے خان صاحب باہر آئیں گے کوئی گروپ نہیں ہوگا ہاں ختم شد ہو جگے کانی ہے گروپ ہوں والی لیکن خیر ابھی جو گروپ ہیں کی بڑے مجھے تو ہے ہی نہیں بالکل اس انٹرنل پولیٹکس کے لیکن وہ بڑا شیر افزن مروت خوش یار ہلکا ہلکا دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ پتا نہیں ملکات ہوئی بھی ہے کہ ایمی ہوا میں بات ہو رہی ہے نہیں نہیں ملکات ہوئی ہے وہاں پر ساپی بھی ہوتے ہیں اور خان صاحب نے دوسرا چانس دیا اس کو کہ بندے تھا بچہ بانجا تو اس کے بعد جناب ابھی امید ہے کہ شیر افزن مروت جانا وہ اپنا مو بند رکھے گا ہاں یہ غلط بیانوں سے خان کے حق میں بولے کھل کھلا کے بولے احتجاج کرے کیونکہ یہ ایک بات تو تاہ ہم نے دیکھا کہ جب سے شیر افزن مروت کو کھڑے لین لگا اپنی وجہ سے اپنی بیانوں کی وجہ سے تو دوسرا کوئی بھی سامنے نہیں آیا جو کہ احتجاج کو لیڈ کر سکے ہاں جن سے امیدیں کی جاری تھی کہ بھی یہ لیڈ کریں گے وہ چھپے ہوئے ابھی تک ان کو خان صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ بھر بھر آؤ آپ کو قیادت کرو وہ لکے چھپے چھپے بڑے ہیں ڈرتے ہوئے کہ بھائی ہم وہ آئے اٹھا لیے وہ بھی ٹھیک ہے لازمی بات ہے جیسی بھائی نکلے اٹھا لیے جائیں گے یہ فارق کر دی جائیں گے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے لیکن ابھی امید ہے کہ شیرابزن مربت جانا یہ دوبارہ سے احتجاج وغیرہ پر زیادہ زور دے گا بجائے اس کے کہ انٹرنل ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دینے ہو یہ وہ سارا کچھ امید ہے کہ اب تھوڑا سیکھ گیا ہوگا خان صاحب جانا وہ بندے کو دیکھ کے صاحب تاب لگاتے ہیں خیار امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جب سب مل کے کوشش کریں گے باقی اس کا اعتبار حجی بھی کوئی نہیں ہے اور چار دن خیز ہیں کوئی نکل نمس سے آپ پر نکلائے گا اچھا جی نیکس خبر جانا وہ میں آپ کے دے دوں کہ میاں صاحب یہا ہے میاں صاحب نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں نراج میں آج بھی کہتا ہوں وہ کیوں نکالا مجھے مجھے کیوں نکالا والا بیانیاں دوبارہ لے میاں صاحب اور میاں صاحب ایسی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کہلیں کہ قوم بیوکوف ہے قوم کا دماغ خراب ہے حافظہ کمزور حافظہ بھائی کمزور ہے لیکن میاں صاحب کے معاملے نہیں اب قوم کو بالکل یاد ہو جکا زبان نہیں کہ یہ دو نمبر آدمی ہے بوٹ پالش کر کے بوٹ چاٹ کے آیا ہے یہ دو کام ہی ہو سکتا ہے میاں صاحب یہ سمجھے کہ قوم پاگل ہے یا میاں صاحب خود پاگل ہے اور زیادہ چانسی یہی ہے کہ میاں صاحب خود پاگل ہوگی اس عمر میں جانا دماغ کاملی کرتا ہے ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ بھائی وہ دوبارہ بیانیاں وہ لے کے آؤ مجھے کیوں نکالا میرے دور میں یہ بھی سستہ تھا وہ بھی سستہ تھا اور بھائی یہ کس کا دورہ ہے پیچھلے ڈھائی سال سے کس کا دور چل رہا ہے میاں صاحب تڑھائی دور چل رہا ہے اور کس کا ہے اور میاں صاحب آکے بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ ججو نے ملکے مجھے کیوں نکالا لیکن ایک بات نہیں کر رہے وہ جو باہر بیٹھ کے کر دیتے کوئی جنرل باجوہ جنرل باجوہ جنرل باجوہ سے مجھے یاد آیا پیار وہ محمول ملاقات کی ہے سب سے پرانے روٹیر جنرل جوہاں سیاری 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 جنرل سے محمول کی ملاقات اور ملاقات کر کے جو آنا وہ بڑے تفسریں ہو رہے ہیں میڈیا پر ادھر ادھر جانا بڑی میمز بھی بن رہی ہیں بڑی دمالیں ڈالی جا رہی ہیں جی وہ غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ جو آنا معاملہ سنگینی اس لیے اختیار کر گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی یہاں پر ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا کیانی کو کیانی جو اپنا جنرل کیانی جو اینا رو دیکھ کے جو رہا اس کو میاں صاحب کو در ادھر کے سارے آم نے دیکھے ماں پر رہیل شریف صاحب بھی آئے تھے لیکن جنرل باجوا نظر نہیں آیا تھا ہاں یہ سارے کہہ رہے تھے بھی باجوا کتھے بڑھ گیا اس کو تو پہلی صرف میں کھڑا رہا چاہیئے تھا معاملہ بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے ہاں معاملہ خوشی بنتی ہے معاملہ کی بھائی ہاں انہیں سارے نتائر جنانہ نے ملکہ ان کو کہا بھر بھلے بھلے دب کے رکھو ہاں انہیں نے کہا کہ تم نے ہمارا سر فکر سے بلند کر دیا ہے ہاں ہم سوچے تھے کہ بھائی بس ختم ہوگی ہاں اب جو انقلاب آ رہا ہماری تو پینچنے بھی بڑھ جانی ہیں فلاٹ واپس ہو جانے ہیں لیکن جو تنہ آ رہا تنہ معاملہ زندہ بات کیا بات تھی تو ان کے رکھے انٹرنیٹ بند کر کے رکھ دیا بات نہیں کتنے عربوں خربوں کا نقصان ہو گیا پاکستان کو کو کوئی فکر نہیں ہے آوازیں بند کرو بندے اٹھاؤ اون علی خوصہ کو اٹھا لیا ہے اون علی خوصہ کو رہا کرو یہ آواز ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے کہ یار وہ ایک اس نے بل بل پاکستان ہی کا ہے اور آپ کو کومیٹی بھی آپ سے برداشت ہی ہو رہی ہے اون علی خوصہ کو رہا کریں کم سے کم بتائیں تو سہیں بھائی کدھر ہے ایسا جنگل کا قانون ہے سمجھ نہیں آتی باجوا دور سے شروع ہوا ہے پہلے بھی شروع تھا لیکن یہ جس میں شدت جو ہے نا وہ آئیے اس میں جناب باجوا دور سے اٹھانے کی سسٹم اور آج تک وہ اٹھا رہے ہیں مچھا رہا گائب ہوا ہوا ہے تو وہ اٹھانے والوں میں جو ہے نا وہ باجوا سارے فرشت ہے جو سارا کامت ہے وہ باجوا مسنگ تھا سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کہاں گیا بابا جی میں نے پوچھا ہونے کہ بابا جی باجوا نظر نہیں آرہا وہ کہاں بابا جی مانے رکھے کہ بھائی باجوا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے اس کے لئے کیونکہ وہ اس کو ذہنی طور پر تو فارغ ہو گیا بابا جی ذہنی طور پر تو پہلے ہی فارغ تھا جب وہ لگا ہوا تھا نئی بات بتائیں بابا جی میں آتے ہیں ہاں اب وہ زیادہ پاگل ہو گیا اس کا دماغ کاملی کرتا ہے اس لئے اس کو بلایا نہیں کیونکہ اگر اس کو بلایا جاتا ہے وہاں پر کوئی مامو کو پتا تھا کہ میں اس کو بلایا تو اس نے آکر وعد ایک قسم شروع کر دینی ہے کہ میں نے نہیں اللہ دلکس میں میں نے وہ نہیں کیا میں نے کہا سار ACLクسوس نے کیا ہوا بھڑے گھڑ کے ذہنے تو بابا جی حرف رہت ہی ہے کہ اس کی جان aquele وہ چل بھی نہیں سکتا بابا جی ب 내가 کیسا نہیں آپ کو کیسے بتا کہ چل بھی نہیں سکتا بابا جی حرف ما ہی ہے وہ ایسے چلتا جاسے کوئی ڈومکеру نہیں چلتے میں ان umbrella بابا جی آپ کو本当تے انہوں بابا جی حرف رہاں جب نکلا تھا جب وہ یہ دیکھ رہا ہے مستانی چاس چلکے وہ گیا اب کیسے ایک سٹک کیا جا سکتا ہے کہ وہ چلکے آرام سے آئے گا بابا جی ہماتے ہیں یہ سارا پروگرام ہے آہ بڑا پڑا ہے لیکن بابا جی ہماتے ہیں مجھے اس کا خیال ہے باجوے کا اور میں اس میری طرف سے اس کو مسید دی درہا ہوں بھئی اگر کسی سے علاج کروالو آہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو میں نے کہا بابا جی کس سے علاج کی بات ہے بابا جی ہماتے ہیں ڈڈو چارجز میں نے کہا بابا جی کیا بابا جی ہماتے ہیں ڈڈو فٹانگے بڑی کمال دھواتا ہے